احمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رحم والا ہے تو پیارے بچو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز بنا دیرو تو کامپریہنشن مین آئی انڈسٹینڈ وات آئی ریڈ کامپریہنشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑا ہے میں نے اس پر سمجھ لیا ہے تو ہم نے لاسٹ لیسن میں چپٹر کیا تھا آن دا وی ٹو سکول تو اب اس میں سے میں کچھ قویسچنز آپ کے سامنے رکھتی ہوں آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں یا بک سامنے کھول کے رکھ لیں Where are Ali and Ahmed going Ali اور Ahmed کہاں جا رہے ہیں Ahmed and Ali are going to school Ahmed and Ali جو ہیں وہ سکول جا رہے ہیں یہ اس کا جواب ہے Who slips on the muddy road muddy road پہ کیچڑ والی road پہ کون سلک کیا کون فصلہ Old woman slips and falls in the mud Old woman slips and falls in the mud Do Ali and Ahmed help the woman find her way home کیا Ali اور Ahmed نے بوڑی خاتون کی مدد کی Yes they help her get out of the mud They help the old woman find her way home انہوں نے بوڑی خاتون کی مدد کی اور اس کو گھر کا رسہ تلاش کرنے میں بھی مدد دی Why is the teacher happy with Ali and Ahmed Ali اور Ahmed کے ساتھ Teacher خوش کیوں تھے Because Ali and Ahmed informed the teacher about the incident کہ انہوں نے بوڑی عورت کی مدد کی اس لیے the teacher is really happy with his student Teacher اپنے student کے ساتھ بہت خوش ہوا Why it is good to help someone in need یہ کیوں اچھا ہے کہ ہم کسی کی ضرورت پوری کریں اس لیے کہ ہمارے اللہ نے حکم دیا ہمارے نبی نے حکم دیا کہ who ever brought his Muslim brother out of discomfort اللہ will bring him out of the discomfort after day of resurrection قیامت والے دن اللہ اس کی تکلیف دور کرے گا پھر ایک اور آیتہ جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ بویا اس میں سے سات بالے نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہیں اور a man's true wealth is the good does in this world ایک انسان کی اصل دولت وہ چاہی ہے جو اس دنیا میں دوسروں کے ساتھ کرتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو بھلائی میں خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا اور پھر سورہ بکرہ میں آتا ہے and be steadfast in prayer and regular in charity وہ کام دو تھوڑا کیا جائے لیکن مسلسل کیا جائے تو صدقہ اور جو اچھے کام ہے پیارے بچوں وہ روز کرنے ہیں صرف ایک دن کر کے نہیں چھوڑ دینے پھر charity and اسلام قرآن میں آتا ہے کہ spending out of what اللہ has given you وہ نیمتیں خرچ کرنا جو اللہ نے آپ کو اطاع کی ہیں اور نیمتیں کونسی ہیں اس میں سے وقت ہے اس میں سے energy ہے talent ہے resources ہے money possession or whatever as to help and do good to those in need ہر وہ نیمت خرچ کرنا جو آپ کے پاس ہے اور دوسروں کے لئے آسانیاں قیدہ کرنا صرف اس میں پیسہ ہی نہیں آتا اس میں وقت علم ذہانت کسی کی help کر دینا کسی کے رستے سے کیلے کا چلکہ ہی اٹھا دینا یہ ساری چیزیں دوسروں کو help کرنے میں آتی ہیں how can you show respect to your elders آپ اپنے مزرگوں کو کس طرح سے ان کا عزو تیر احترام کر سکتے ہیں بزرگوں کو چائے یا پانی پیش کرنا ایک respect کی فارم ہے اگر وہ disabled ہیں چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے ان کی wheel chair کے ان کو بٹھانا اٹھانا انہیں واشن لے جانے میں health کر دینا ان کے پاس بیٹھنا انہیں بکس پڑھ کے سنانا ان سے بات چیت کرنا انہیں اپنا وقت دینا انہیں اہمیت دینا بڑوں کی گھر کے کام کاج میں مدد کر دینا صفائی کر دینا ڈسٹنگ کر دینا اگر انہیں چلنے میں مشکل آ رہی ہے تو انہیں پکڑ کر چلانا ان کے لئے لگار سے سودہ سلخ خرید کر لے آنا اگر وہ آ رہے ہیں تو رستے میں سے ان کے لئے دروازہ کھولنا اور پھر اللہ سے ان کے لئے دعا کرنا ربیر ہم ہما کمار ربیعانی صغیرہ او بھائی اللہ ہے مرسی تو پیارے بچوں there are four very important words in life love honesty truth and respect without these in your life you have nothing تو اپنی زندگی میں چار چیزوں کو لازم کرنے اللہ اس کے نبی سے محبت بڑوں کا اترام سچائی اور بیانتداری اور خوشی اور آسانیہ خوشی آسانیہ باندنے میں ہے happiness consist in giving and in serving others جو آپ اپنے لئے چیز پسند کرتے ہو وہ ہی دوسروں کو دو اور وہ ہی چیز اللہ تعالی آپ کو بھی عطا کرے گا جو آپ دیتا ہے تو ہم ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سچے ہو جائیں اپنے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے عدد لوگ کے ساتھ امید ہے آپ کو لیسن پسند آگا گا اس چینل کو سبسٹرائب کریں لائیو اور شیئر کریں